سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہے ہیں پورے ملک ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کا حال یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ماں باپ رو رہے ہیں ماں باپ کے رونے کی وجہ یہ ہے کہ کسی کا بیٹا شرابی ہو گیا ہے کسی کا بیٹا جوا کھیل رہا ہے کسی کا بیٹا بڑھاپے میں ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ گیا ہے کسی کا بیٹا چوری کر کے یا کسی کا مڈر کر کے جیل میں پڑا ہوا ہے کسی کا بیٹا ماں باپ کو بھیک مانگنے پہ مجبور کر رہا ہے کسی کا بیٹا شادی ہونے کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ اس کے سسرال میں رہنے لگا ہے یعنی کہ یہ ہر گھر کی کہانی ہے کسی کے کم کسی کے زیادہ ماں باپ رو رہے ہیں اور ان کے آنسو نہیں رک رہے ہیں خون کے آنسو رو رہے ہیں وہ چاہتے ہیں مائے چاہتی ہے کہ ان کو کوئی ایسا مسیحہ مل جائے کہ ان کے درد کا مدعوہ ہو جائیں بہنیں چاہتی ہے کہ ہمارا کھویا ہوا بھائی ہمیں پھر سے واپس مل جائے ماں باپ چاہتے ہیں ہمارا بچہ ہمیں پھر سے واپس مل جائے وہ چوری چھوڑ دے وہ بدکاری چھوڑ دے وہ زناکاری چھوڑ دے وہ تاش کے پتے چھوڑ دے وہ برائی چھوڑ دے اس طریقے کے ماں باپ کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے وہ وظیفے بھی کر رہے ہیں لیکن سچ کہوں تو وظیفے بھی ان کے ناکام ہو گئے اس کے لیے وہ لوگ منتیں بھی مانگ رہے ہیں لیکن ان کی منتیں بھی اب کام نہیں آ رہی ہے ان کو اس کے لیے وہ تعویزات مانگ رہے ہیں لیکن تعویزات بھی اثر انداز نہیں ہو رہے ہیں زرز کے اللہ حوبر اب سوائے رونے کے ان کو کوئی چارہ نظر نہیں آتا سوائے بے چینی کے ان ماں باپ کو کوئی چارہ نظر نہیں آتا ان ماں باپ کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں وہ نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں اس کے بعد بھی ان ماں باپ کو نیند نہیں آتی وہ لوگ راتوں کو تکیہ میں مو چھپا چھپا کر رو رہے ہیں لیکن اس کے بعد وجود بھی ان کو نیند نہیں آتی اللہ اللہ یہ بیٹوں کا حال ہے اور بیٹیوں کا حال یہ ہے کہ بہت سارے ماں باپ کی بیٹیاں کسی سے لگ چکی ہے کسی سے ناجائز رشتہ قائم کر چکی ہے اب وہ کہتی ہے کہ میں فلانی کے ساتھ شادی کروں گی حالانکہ خاندانی معاملات بھی اتنے اچھے نہیں کاروباری معاملات بھی نڑکے کے اچھے نہیں کہ بعض مقامات پر تو حالات یہ ہیں کہ وہ نڑکے مسلمان بھی نہیں اور بیٹی کو سمجھا رہے ہیں اس کے پیر پکڑ رہے ہیں اس کے ہاتھ جوڑ رہے ہیں اس کی پیشانی کو چوم چوم کر اس کو خاندانی وجاہت کا خاندانی عزت کا خاندانی وقار کا واسطہ دے رہے ہیں لیکن وہ بیٹی ماننے کو تیار رہی ہیں گویا کہ بیٹیاں بھی ماں باپ کو خون کے آنسون اولا رہی ہیں اور بیٹے بھی ماں باپ کو خون کے آنسون اولا رہے ہیں لیکن اللہ اللہ اب میرے پاس ان لوگوں کے لئے کوئی علاج تو نہیں رہا سوائی اتنا کہنے کے کہ اللہ اگر کرم فرما دے تو آپ کی بگڑی بن جائے یعنی کسی صاحب دل کی دعائی اب آپ کا معاملہ سوار سکتی ہے لیکن جو ہو چکا وہ تو ہو چکا یعنی جن کا خیت چڑیا چکو چکی ان کی تو چکو چکی لیکن اب یہ بات کہنے کا ان بہنوں کو مجھے ان کی توجہ چاہتا ہوں جن کی اولاد بڑی ہو گئی ہے اولاد بڑی ہو کر کے بگڑ گئی ہے اور ماں باپ کو خون کے آنسون اولا رہی ہے ان کے لئے تو صرف دعا کی جا سکتی ہے میرے پاس اور کوئی عمل نہ ہے عمل اس کے لئے نہیں ہے لیکن اب میری بہنوں کی ان بہنوں کی میں توجہ چاہتا ہوں جن کی اولاد بڑی نہیں ہوئی ہے جن کی اولاد جوان نہیں ہوئی ہے جن کی اولاد بگڑی نہیں ہے بلکہ ابھی ان کے بچے چھوٹے ہیں اور وہ ماں اور بہنیں جوانی میں ہیں اب میری ان بہنوں کی میں توجہ چاہتا ہوں میری بہنوں کیا تم بھی یہی چاہتی ہو کہ جیسے بڑھاپے میں وہ بڑی عورتیں بگڑی ہوئی اولاد کے لئے رو رہی ہیں بگڑے ہوئے بیٹے اور بیٹی کے لیے رو رہی ہیں بڑھاپے میں جب تمہاری اولاد جوان ہو جائے تو اسی طرح تم بھی رو اسی طرح تم بھی گڑ گڑاؤ اسی طرح تم بھی خون کے آنسو رو اگر میری جوان بہنو تم یہ نہیں چاہتی کہ بڑی ہونے کے بعد تمہاری اولاد بھی تمہیں خون کے آنسو رو لائے اور تمہیں تڑپائے تمہیں چھوڑ کر کے چلی جائے اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ایسا نہ کرے جیسا کہ آج کے بوروں کے ساتھ ہو رہا ہے تو میری بہنوں تمہیں آج ایک کام کرنا ہوگا اور بہت سنجیدگی سے پوری گفتگو سننی ہوگی آپ کیا سوچتی ہیں اگر کسی کا بیٹا شرابی ہوا ہے تو کیا صرف اس شرابی کا قصور ہے کسی کا بیٹا زنا اور بدکاری میں ڈوبا ہے تو کیا اس بدکار کا قصور ہے کسی کا بیٹا چور اور ڈکیت ہو گیا ہے تو کیا اس میں جو ہے اس میں جوانی میں جب ان کے بچے چھوٹے تھے تو اس وقت تو ان کی ترویت کی طرف دھیان نہیں دیا اس وقت تو ان کی ترویت کی کوشش نہیں کی اس وقت تو ان کو سمارنے کی کوشش نہیں کی باپ پورا پورا دن کاروبار پر رہا اور کام کرتا رہا اور پیسے کماتا رہا اور جب شام کو آتا تھا تو ٹی وی کھول کر کے بیٹھ جاتا تھا یا اپنے دوستوں میں گپے شپے کرنے بیٹھ جاتا تھا گپ شپ لگانے بیٹھ جاتا تھا اور ماں پورا دن کچن میں گزار دیتی تھی اور رشتے داروں میں سرف کر دیتی تھی اپنے بچوں کی تربیت کی طرف دھیان نہیں دیا اپنے بچوں کی تربیت کی طرف توجہ نہیں دی تو آج وہ بوڑی مائے اور بوڑے باپ خون کے آنسو رو رہے ہیں اے خاتون جنب کی کنیدو ابھی پالا تمہارے ہاتھ میں ہے ابھی موقع تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تمہارے بچے چھوٹے ہیں اب تم اس منزل سے بچنا چاہتی ہو تو میرا یہ مشورہ ہے سنی دعوت اسلامی کے حبلی کے اجتماع کے اندر یہ مشورہ ہے کہ میری بہنوں اگر تم اس نقصان سے بچنا چاہتی ہو تو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو اور آج تربیت کس طریقے سے کرنا چاہئے ایک ماں کون سا رول پلے کر سکتی ہے ایک ماں اپنے بچے کو کیسے سمار سکتی ہے اچھی طرح یاد رکھنا ماں اگر چاہے تو بچہ ولی اور قطب اور عبدال بھی ہو سکتا ہے اور ماں اگر چاہے تو اللہ ہو اکبر بچہ چوڑ ڈاکو اور روٹیرا بھی بن سکتا ہے یہ ماں کے ہاتھ میں ہے کسی شائرہ نے کہا تھا کہ اللہ اللہ اور بہت خوب کہا تھا بلکہ کسی شائر ہی نے کہا تھا کہ آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا آج بھی ہو سکتا ہے اس نے عیسیٰ سا بیٹا کہا تھا لیکن میں ذرا مسئلے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے تھوڑا ترمیم کے ساتھ کہوں آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا ماں کی گود ہی ملتی نہیں مریم کی طرح اگر آج بھی ماں کی گود مریم کی طرح ہو جائے تو عیسیٰ تو پیدا نہیں ہو سکتا لیکن کردار عیسیٰ لے کر کے بیٹا ضرور پیدا ہو سکتا ہے اگر آج بھی ماں فاطمہ تو زہرہ کی گود کی طرح محفوظ ہو جائے تو بیٹا اللہ اللہ حسین نہیں تو غلام حسین بن کر کے ضرور پیدا ہو سکتا ہے اگر آج بھی ماں کی گود ماں نور فاطمہ کی طرح ہو جائے تو بیٹا مولین الدین غریب نواز کا غلام سچا ماں باپ کا وفادار پیدا ہو سکتا ہے اگر آج بھی ماں کی گود امب الخیر فاطمہ کی طرح ہو جائے تو آج بھی بیٹا گوھ سے آدم شیخ عبدالقادر جیلانی کا غلام پیدا ہو سکتا ہے اے خاتونِ جنت کی کنیزوں اگر آگے خون کے آنسو رونے سے بچنا ہے تو اپنے بچوں کی تربیت کا پلان کرنا ہوگا اپنے بچوں کی تربیت کا منصوبہ بنانا ہوگا اور اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی جائے گی اس کو اچھی طرح یاد رکھنا دیکھو ماں ایک زمین کی طرح ہوتی ہے ماں کا کردار زمین کی طرح ہے اللہ اللہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ زمین خراب ہو تو اس خراب زمین میں کبھی اچھی فصل آ جائے یہ بات یاد رکھنا اگر ماں گانے سنے گی اور ماں گانے گن گنائے گی تو بیٹا کبھی نیک اور متقلی نہیں ہو سکتا ماں اگر مردوں سے بے پردہ گفتگو کرے گی مردوں سے بے پردہ بات چیت کرے گی فون پر لمبی لمبی گفتگو اجنبی مردوں کے ساتھ کرتی رہے گی تو بیٹا کبھی بھی نیک اور پریزگار نہیں ہو سکتا ماں اگر اپنے شوہر سے جھگڑا کرے گی یعنی ماں باپ میں جھگڑا ہوگا تو اولاد کبھی بھی جو ہے وہ شریف نہیں ہوں گے ماں باپ کو جھگڑا کرتے دیکھ کر اولاد بھی جھگڑا کرے گی میری بہنوں یاد رکھنا اگر تم صدقہ نہیں کروگی تو تمہاری اولاد اللہ کی راہ میں دینے والی نہیں بنے گی بلکہ وہ لوٹنے والی بنے گی اے میری بہنوں اگر تم گالی دوگی تو تمہاری اولاد تم کو سن کر کے گالیاں دے گی اگر تم سیریل میں زنہ کے مناظر دیکھوگی تو تمہاری اولاد بھی وہ زنہ کے مناظر بچپنے میں دیکھ کر جوان ہو کر کے پھر وہ بھی بدکاری کرتے نظر آئے گے اے خاتون جننک کی کنیزوں آج اگر بیٹیاں کسی غیر کا ہاتھ پکڑ کر کے بھاگ رہی ہے تو کس نے کوچنگ کی تمہاری بچیوں کی بھاگنے کے لیے کس نے زہری تربیت کی تمہاری بچیوں کی بھاگنے کے لیے تمہاری بچیوں کو آبارا پنک کس نے ابارا یقیناً تمہارے گھر کوئی آیا تو نہیں کوئی سمجھانے کے لیے تو نہیں آیا کوئی بگاڑنے کے لیے نہیں آیا کوئی بدکاری پہ اکسانے کے لیے نہیں آیا پھر آخر کونسی چیز تھی تو یہ بات یاد رکھنا اولاد کو بگاڑنے میں اس وقت تو جو سیریل وول ادا کر رہے ہیں اتنے زہریلیں ہیں یہ سیریل یہ دیکھنے میں تو بزائی بہت دلچسپ ہے لیکن یہ ہمارے گھروں کو آگ لگا رہے ہیں ہمارے گھروں کو تباہ کر رہے ہیں ہمارے گھروں کو پرباہ کر رہے ہیں اے خاتون جنت کی کنیزوں ایک نرم پہلو تمہارے دل و دماغ میں ڈال دیا گیا یہ سیریل تو گھریلو سیریل ہے اس میں تو گھریلو کہانی بتائی جاتی ہے پھر اس کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو پاکستانی سیریل ہے یہ تو فلا ملک کے سیریل ہے اس میں تو اسلام بھی بتایا جاتا ہے سن لوگ ہمیں سیریلوں سے اسلام سیکھنے کی ضرورت نہیں ہمیں سیریلوں سے دین سیکھنے کی ضرورت نہیں دین سکھائیں گے وہ لوگ جو نچنیے ہیں دین سکھائیں گے وہ لوگ جو گوئیے ہیں دین سکھائیں گے وہ لوگ جو اسکرین پر آکت کے زنا کرتے ہیں ہمیں سیریلوں سے دین سیکھنے کی ضرورت نہیں ہمیں دین سکھانے کی ضرورت نہیں محمد الرسول اللہ کی ذات کافی ہے سکھانے کے لئے صحابہ مصطفیٰ کی ذات کافی ہے سبحان اللہ سکھانے کے لئے سکھانے کے لئے کافی ہے سکھانے کے لئے سکھانے کے لئے سوفیہ کی ذات کافی ہے ہم شریل سے دل شکر